پیارے بچوں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کلاس فیبتاب کی عورتو کتاب کی آج ہم لیسن نمبر چھے اس کا پارٹ سیکنڈ پڑھنے جا رہے ہیں لیسن کا نام ہے دوستی اس میں احمد ندیم کی گہری دوستی ہوتی ہے پارٹ سیکنڈ تھوڑی دیر گومنے کے بعد سب لڑکے کھانا کھانے کے لئے ایک جگہ جمع ہوئے تھوڑی دیر کے بعد یہ دونوں گومنے کے بعد کھانا کھانے کے بعد سب لڑکے ایک جگہ جمع ہوئے احمد اور ندیم نے بھی اپنی ٹولی کے ساتھ کھانے کی چیزیں مل بانٹ کر کھائی جو احمد اور ندیم کی ٹولی تھی انہوں نے بھی کھانے کی جو چیزیں ان کے ساتھ تھی وہ مل بانٹ کر کھائی کھانا کھانے کے بعد سب لڑکے مختلف اعتراف میں سیر کو نکلے جب انہوں نے کھانا کھایا تو سب لڑکے اپنی اپنی طرف سیر کو نکلے کچھ لدر نالے کے کنارے کی طرف چل پڑے کچھ لڑکے لدر نالے کی طرف چل پڑے کچھ بازار کی جانب گئے اور کچھ بچے بازار کی طرف گئے اور کچھ لڑکے جنگل کی سیر کو گئے کچھ لڑکے جنگل کی سیر کرنے کو گئے احمد اور ندیم بھی جنگل کی طرف نکل گئے جو احمد اور ندیم تھے یہ بھی جنگل کی طرف نکلے راستے میں ان کو انچے اور گنے پیڑ دکھائی راستے میں ان کو انچے اور گنے پیڑ تھے عرد گرد کا نظارہ بے حد خوبصورت اور دلکش تھا جو عرد گرد ان کے عرد گرد کا نظارہ تھا وہ بے حد خوبصورت اور دلکش تھا احمد اور ندیم ایک دوسرے کا ہاتھamas ساتھیوں کو پیچھے چھوڑ کر آگے نکل گئے جو احمد اور ندیم تھے انہوں نے ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کر آگے نکلے اور باقی جو ساتھی ان کے ساتھیں ان کو پیچھے چھوڑ کر احمد اور ندیم آگے نکل گئے انہیں اس بات کا خیال ہی نہیں رہا کہ وہ گنے درکتوں اور جاڑیوں میں سے گزرتے ہوئے بہت دور نکل گئے ہیں احمد اور ندیم کو ایک خیال ہی نہیں رہا کہ وہ گنے درکتوں اور جاڑیوں میں سے گزرتے ہوئے بہت دور نکل گئے ہیں اچانک انہیں ایک خوفناک آواز سنائی دی اچانک انہیں ایک خوفناک آواز سنائی دی جنگل کی خاموشی میں اس آواز نے دونوں کو درا دیا جنگل کی خاموشی جنگل میں جو خاموشی تھی اس آواز نے احمد اور ندیم کو درا دیا اتنے میں احمد کو تھوڑی ہی فیصلے پر ایک ریچ نظر آیا اتنے میں ہی احمد کو تھوڑی سی دور جب یہ دونوں چل رہے تھے اتنے ہی میں کچھ فیصلے پر ہی ان کو ریچ نظر آیا ریچ ان کی طرف آ رہا تھا جو ریچ تھا وہ ان کی طرف آ رہا تھا احمد نے ندیم کا ہاتھ فوراں جڑک دیا احمد نے احمد جو احمد تھا اس نے ندیم کا ہاتھ فوراں جھٹک دیا فوراں چھوڑ دیا اور پھرتی سے ایک پیر پر چڑ گیا اور جلدی جلدی ایک پیر پر چڑ گیا ندیم نے جب ریچ کو اپنی طرف آتے دیکھا تو اس کے موں سے چیخ نکل گئی ندیم نے جب اپنی طرف ریچ کو آتے دیکھا تو اس کے موں سے ایک چیخ نکل گئی وہ ڈر کیا اس نے احمد کو پکارتے ہوئے کہا اس نے احمد کو پکارتے ہوئے کہا احمد مجھے بچاؤ مجھے پیٹ پر چڑنا نہیں آتا احمد مجھے بچاؤ مجھے پیٹ پر چڑنا نہیں آتا احمد پیٹ پر سے ندیم کی بے بسی کو خاموشی سے دیکھتا رہا جو احمد تھا وہ احمد پیٹ پر سے ندیم کی بے بسی کو خاموشی سے دیکھتا رہا جو احمد تھا وہ پیٹ پر احمد ندیم کی جو بے بسی تھی وہ دیکھتا اس کو دیکھتا رہا جو دیکھتا رہا ندیم کو گبرہت میں اور کچھ نہ سوچا جو ندیم تھا اس کو گبرہت درنے کے بغیر برڈرنے کے بغیر اور اس نے کچھ سوچا ہی نہیں ہی وہ زمین پر لیٹ گیا وہ زمین پر لیٹ گیا جو ندیم تھا اب وہ زمین پر لیٹ گیا میرے پیارے بچوں آج ہمیں ہی سے ختم کرتے ہیں مجھے امید ہے کہ آپ کو اچھی طرح سمجھ آیا ہوا خدا حافظ